بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاکٹر محمد مزامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ ہی خدمت میں حاضر ہے جی یہ کیس ہمارے سامنے موجود ہے یو ٹرین ٹورشن کا اس میں یہ گائے ہمیں پریزنٹ کی گئی ہے اور اس میں رائٹ سائیڈ کی ون ایٹی ڈگری کی ٹورشن ہے اور یہ عمومی طور پہ زیادہ تر یہ پسلہ آپ کو بہنسوں میں دیکھنے کو ملے گا لیکن گائیوں کے اندر بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے ٹورشن کہتے ہیں جی بچے دانی کا اپنے لانگچینرل ایکسس پہ گھوم جانا عام لینگویج میں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جی بچے دانی کو وٹ پڑ گیا یا پھر بچے دانی گھوم گئی بلاوہ پہ گیا اس قسم کے الفات استعمال کیا جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں ہم اس کو شیفرز پلانک میٹر سے ریموو کریں گے پھٹا لگائیں گے لیکن پھٹا لگانے سے پہلے ایک چیز کا خیال کر لیجئے گا کہ ایک تو تیل آپ نے لازمی استعمال کرنا ہے ہندر بائیز ہے جب آپ جامور کو گھوما رہے ہوں گے تو یہ پھر ریزسٹنس کا سامنا بوس زیادہ ہوگا انیمل کا بوس کو تخلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر رائٹ سائٹ کی ٹورشن ہے تو پھر آپ کو جامور کو رائٹ سائٹ پہ ہی لیٹانا ہے اور رائٹ سائٹ پہ ہی آپ نے اس کو گھومانا ہے یہ چونکہ رائٹ سائٹ کی ٹورشن ہے ایک سو اسی ڈگری کی ٹورشن ہے اس کے اوپر تیل لگا کے پھٹا لگا لیا گیا یاد رکھے گا کہ جو اپنے پھٹا لگانا ہے یہ آخری پسلی اور یہ آخری پسلی کے ساتھ پیچھے بیک سائٹ پہ جو آپ کو ہڈی نظر آ رہی ہے اس ہڈی کو ہم ٹیوبر کوکسی بھی کہتے ہیں ہک بون بھی کہتے ہیں اس کے درمیان میں پھٹا رکھنا ہے یاد رکھے گا پسلی کے اوپر یا اس ہڈی کے اوپر پھٹا نہیں آنا چاہیے اگر اس کے اوپر پھٹا آ گیا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ سارا کا سارا زور ہڈی پہ پڑے گا نیچے بچے جانی فیکس نہیں ہوگی پھٹا جو ہے آپ کا اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ جب آپ جامور کو پورا گھما لیں تو پھر میرے بھائیوں پورے گھومانے کے بعد بھی یہ پھٹا جامور کے اوپر ہی رہنا چاہیے ختم نہیں ہونا چاہیے اور بھاری بھر کم ہونا چاہیے حمومی طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ویلیجز میں لوگ سوہاگے کا استعمال کرتے ہیں لیکن جیسے ہی جامور کو گھمایا جاتا ہے تو سوہاگہ ختم ہو جاتا ہے اب اس پھٹے کی ایک سائٹ پر ایک بندہ ہوگا جو اس کو بلکل مضبوطی سے یہ دیکھیں جیسے میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس طرح اس کو سپورٹ دے گا تاکہ جامور کو جب گھمایا جائے تو پھٹا پیچھے سے ہیل مت جائے پھٹے کو اپنی جگہ پر رہنا ہے جب جامور کو گھمایا جائے گا پھٹا ہلنا نہیں چاہیے اور صرف جامور ہی موو کرے گا باقی سارے کا سارا جو آپ کا سمان ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا تو ہم نے ایک بڑا مضبوط بندہ ہے پھٹے کی دوسرینٹ پر خڑا کر دیا ہے اور اس سائٹ پہ پھٹے کے اس طرف یہ دیکھیں جی یہ میں یہاں پر بیٹھ گیا ہوں جلکل اس طرح سے بیٹھ رہا ہے کسی بندے کو سمجھا دینا آپ نے کہ یہاں پر پھٹے کے اوپر زور سے بیٹھ رہا ہے تاکہ جب جامور کو گھمایا جائے تو نہ پھٹا ادھر سے ہیلے نہ پھٹا آگے سے ہیلے اور پھٹے کی ڈریکشن آپ نے کچھ ایسے رکھنی ہے کہ بچے دانی کے اوپر ہی یہ پھٹا ہونا چاہیے ادر وائز آپ کو گھمانے کا فائدہ نہیں ہوگا اب جامور کی اگلی ٹانگ ہے علیدہ سے اور پیشلی ٹانگ ہے علیدہ سے آپ نے رسے سے باندھی ہوئی ہیں کوشش کریں ہر ٹانگ پہ جتنے بندے بڑھا لیں اتنا ہی بہتر ہے تاکہ جو روٹیشن ہے بڑی فائن ہونی چاہیے جامور جو ہے ایک جھٹکے کے ساتھ آپ کا گھومنا چاہیے اگر جامور کو آپ آہستہ اسا گھوماتے ہیں رسے میں رک جاتے ہیں تو پھر مسئلے والی بات ہے اب یہ دو بندے ہم نے اس کے اوپر چٹا دیئیں ٹھیک ہے جی اور ان دو بندوں کا پرلی سائٹ سے کوئی بندہ ان کا ہاتھ پکڑ لے گا جیسے یہ میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ یہ بندے جب جامور گھومے گا ان کو سپورٹ رہے گی یہ نیچے گرے گے نہیں ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھئے گا انشاءاللہ یہ ایک ہی جھٹکے سے 180 ڈگری کی جو ٹارشن ہے یہ اللہ کی حکم سے نکلنے والی ہے اگر پارشل ٹارشن ہے 45 ڈگری یا اس سے کم ہے تو روٹیشن دینے سے پہلے یاد رکھئے گا کہ بچے دانی کے اندر ویجینہ میں ایک بندہ اپنا ہاتھ لازمی رکھے تاکہ رائٹ سائٹ کی ٹارشن گھوم کے لیفٹ سائٹ پہ نہ بڑھ دیں یہ بات کا خیار رکھنا لازمی ضروری ہے یہ دیکھیں جی بڑی بہترین روٹیشن آپ کے سامنے دے دی گئی ہے پرتہ بھی نہیں چلا جامور کو بجائے اس کے بار بار آپ جامور کو روٹیشن دیں اس کو تنگ کریں جامور بھی پریشر میں آئے یہ ایک ہی جھٹکے کے ساتھ بڑی بہترین طریقے سے اس جامور کی روٹیشن یہ حل ہو گئی ہے وہاں سے آپ کے ہاتھ کو ہنڈرنس فیل ہو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سٹریٹ جاتے ہو سٹریٹ آ جاتے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کی تقریباً 270 ڈگری کی طورشن جو ایک ہی آپ کی روٹیشن سے ٹھیک ہو گئی مطلب یہ تھا کہ آپ نے روٹیشن بڑی کلاس کی گئی ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو جب بھی کبھی 90 ڈگری کی یا پارشل ڈگری ہو جب سنیے غور سے 90 ڈگری کی یا پارشل ڈگری ہو تو جب روٹیشن دینی ہے روٹیشن دینے سے پہلے ایک بندہ ویجائنہ میں ہاتھ رکھے گا فل لیندھ تک ایک بندہ کوئی کسی کے پاس صلیب ہے میٹے آؤ آؤ کیسے کرنا میں تریقہ بتا رہتا ہوں جس کی بھجا بتا رہتا ہوں میٹے تیر دیکھو میٹے ہاتھ میٹے اس کو ویجائنہ میں ہاتھ لے کے جاؤں جتنا لے کے جا سکتے ہو چھوڑ دیں ویجائنہ میں چتنا آگے جاتا رہے جو بڑا تسلیس ہے یہ فول ہاتھ اندر سے رہ گیا اب آپ نے جب روٹیشن دے رہی ہے تو بھائی کا ہاتھ اندر رہے گا اس سے ایڈوانٹی یہ ہوگا کہ جب اس کو روٹیشن دو گے تو روٹیشن ادر سائیڈ پہ نہیں جائے گی رائیڈ کی ٹارشن لیکس پہ شیفٹ نہیں ہوگی اس کا یہ ایڈوانٹیز ملے گا ٹھیک ہے تو جب بھی ٹارشن نائنٹی دگری یا اس سے کام کی ہو تو یہ کام نہیں بھولنا یہ نہ ہو کہ رائیڈ سائیڈ کی ٹارشن ہو گو آکے لیکس پہ ڈال دو ایسے ہو جاتا ہے رہیر ہوتا لیکن ہو جاتا ہے تو اس بات کو ذیل میں رکھنا ہے اس کو دیکھ لیں درستہ دیکھ لیں یہ بیٹے ہیں اس کی ٹارشن نکل چکی اور یہاں پہ اگلی بات سنیں عمومی طور پہ وہ ٹارشن جو بچہ دینے کے بلکل پاس ہو کے آتی ہے جب ڈیلیوری کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈیلیور کر نہیں پاتا وہ ڈال سے جب آپ نے نکال لی ہے تو ساتھ ہی کوشش کریں سروریس کو مساج کریں بچہ نکال لے کی کوشش کریں لیکن یہاں پہ یہ دیکھ رہے یہ ڈیس چار جو ہے بلکل تیاریوں پہ دیتا جب بھی کبھی اس کسیم کے ناڑے شروع کر دے دوسری پڑی گئی دوسری ای بلکل کم تیار ہو گیا اب جب یہ اس کسیم کا ڈس چار جانور شروع کر دے اس کا مطلب ہے بھائی یہ جانور ایکس پیکٹ ہے چوبیس سے اٹالیس گھنٹے میں کبھی سکسٹی میلی گرام اور ساتھ میں اس کو ہم جو ہے وہ ڈیلما زین آپ کا جو پی جی آف آف ہے وہ اس کو لگوا دیں گے ساتھ میں چونکہ یہ کمزور ہے اس کو بیتر ہے کوئی ٹان اپ کر دیا جائے اور ساتھ میں کوئی ملٹی وائٹامنز اس کو دے دیا جائیں اور اس پہ نظر رکھی جائے گی ٹھیک ہے عمومی طور پہ ایسے جو کمزور جانور ہوتے ہیں ان کو کابن کے ٹائم پہ ضرور پڑ جاتی ہے نمبر وان نمبر ٹو جیسے ہی آپ جانور کو روٹیشن دیتے ہو تو بچے کا جو پوزیشن ہے پریجنٹیشن پوزیشن پوزیشن وہ اندر چینج ہو جاتا ہے وہ ایک ڈسٹوکیا کی سیچوئیشن بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ سر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی آپ ٹوزیشن کو ریلیو کرتے ہو تو وہاں پہ بچہ نکالنے کے وقت کبھی بچے کی ٹانس پیشے مر جاتی ہے کبھی ہیڈ ہو جاتا ہے کبھی بچہ پوسٹیزر میں آجاتا کبھی پریچ میں آجاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے تو بہیدن آپ نے خیال یہ رکھنے کو ٹھیک شکے لگا کے آپ کو بیج دیں گے چو وی طور ڈالی نظر رکھنی ہے زور لگا گے تو فور ہی طور تے ڈاٹر نو بلا کے بچہ کتھا لگا ایک تسلی کر لگنی ہوسا کتھا پچھا سلطہ ہو گیا ہوسی اتنا ہی اپنا خیال رکھیں تو امیاد رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کے رہے السلام و رحمة اللہ و برکات ہوں